دنیا کا سب سے بڑا ریگستان سنتے ہی ہمارے ذہن میں سہارا ڈیزرٹ کا نام آتا ہے یہ ڈیزرٹ افریقہ کی نور سائٹ پر نویے لاکھ کلومیٹر کے ایریا میں پھیلا ہوا ہے ایسٹ سائٹ سے یہ ڈیزرٹ ریڈ سی اور ویسٹ سائٹ سے اٹلینٹک آشن سے گھیرا ہوا ہے صرف اتنا ہی نہیں اس ریگستان میں دس ملک بھی مجود ہیں جن کے نام آلچیریا، چوارٹ، اجیب، لیبیا، مالی، موریٹینیا، مریکو، نیگار اور سودان شامل ہیں لیکن اس ریگستان کے اندر بہت زیادہ راز چھپے ہیں جن کے بارے میں جاننے کے لیے سائنستان دن رات محنت کر رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم انہی رازوں کے بارے میں جانیں گے تو پوری ویڈیو وارچ کیجئے گا ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل اف ٹی وی کو سبسکراب نہیں کیا تو جیسے سبسکراب کرنے کے ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں سہارہ ڈیزرٹ کے بارے میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ یہ ہمیشہ سے ایسا نہیں تھا ایک وقت ایسا تھا جب یہاں پر بہت زیادہ حیرالی ہوا کرتی تھی تو پھر اس وقت یہ ریگستان اتنا زیادہ ویران کیوں ہے اس کے بارے میں جاننے کے لیے ہمیں پانچ سے گیارہ ہزار سال پیچھے جانا ہوگا یہ وہ وقت ہے جب آخری آئیس ایج ختم ہوئی تھی اسی آئیس ایج کے ساتھ اس ریگستان کے سب ہی درخت ختم ہونا شروع ہو چکے تھے اس کے بعد یہاں پر بڑے بڑے پودوں کی بجائے چھوٹی چھوٹی خاص دیکھنے کو ملتی تھی اس کے بعد یہاں پر ان جانوروں کی تعداد پڑھنے لگی جن کے لیے اس ریگستان کا انوائرمنٹ اچھا تھا آٹھ ہزار سال پہلے یہ پرسیس اور بھی تیزی سے بڑھنے لگا اس وقت ہماری سمینٹ کی ٹیلڈ پوزیشن چینج ہونا شروع ہو چکے تھی جس کی وجہ سے ہماری سمینٹ کا انوائرمنٹ بہت ہاتھ تک چینج ہو گیا جب یہ اینگل تھوڑا کم ہوا تو سورتن ہیمیسفیر پر پڑھنے والی سولر ریڈیشنز اور بھی زیادہ بڑھ گئی جس کی وجہ سے یہاں کے پودے اور بھی کم ہونے لگے زمین اور سمندر کے دمائن چلنے والی ہواییں بھی بدلنا شروع ہو گئی تھی کیونکہ یہ ڈیزرڈ تینوں ڈیریکشن سے سمندر سے کھیرا ہوا ہے جس کی وجہ سے اس کے اوپر ایک لو پریشیر ریجن بن گیا اور اس کے ساری نمی ختم ہونے لگی ان سمندری ہواوں کا فائدہ ایمازون کے جنگلوں کو ہوا سہارا ڈیزرڈ سے جب تیز ہوایں سمندر کے اوپر سے جاتی تو وہ اپنے ساتھ نمی لے کر جاتی تھی ان ہوا میں نمی کی وجہ سے جنگلوں کو بہت زیادہ فائدہ ہوا تھا ایمازون کو کافی دیر تک سمندری ہوایں ملتی رہی جس کی وجہ سے اس کے جنگل بڑے ہوتے گئے گیرہ ہزار سال پہلے آئیس ایج کے ختم ہونے کی وجہ سے سہارا ڈیزرڈ میں پہلے سے ہی نمی ختم ہونا شروع ہو چکی تھی اور پھر تین ہزار سال بعد سمنٹ کا ٹیٹ نے یہاں کی جگہ کو اور بھی خوش کر دیا تھا جس کی وجہ سے یہ آج ویران ریگستان بن گیا ہے اس وقت اس ریگستان میں لوگوں نے رہنا شروع کر دیا تھا کیونکہ اب یہ کوئی جنگل نہیں تھا اب یہاں پر چھوٹی چھوٹی غاز ہی رہ گئی تھی لوگ اس ریگستان میں رہنے لگے آہستہ آہستہ لوگوں کی تداد بننے لگی اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ سہارا کی اپنی ہی سیولیزیشن بن گئی تھی یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کیا سہارا پھر سے ہرابرہ ہو سکتا ہے تو اس کا جواب ہے جی ہاں یہ ریگستان پھر سے گھنے جنگلوں میں بدل سکتا ہے ڈیزرٹ میں یہ تبدیلی زمین کے اوربائٹل چینجنگ کی وجہ سے آئی تھی زمین کی یہ اوربائٹل چینجنگ ریپیٹ ہوتی رہتی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب سہارا پھر سے ہرابرہ ہو جائے گا یہ بات آپ جان لیں ہماری زمین کا اٹموسفیر ہم انسانوں کی وجہ سے بہت زیادہ چینج ہو چکا ہے جس کی وجہ سے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ریگستان کب دوبارہ سے ہرابرہ ہوگا یہاں پر آپ کے ذہن میں ایک سوال آ رہا ہوگا کیا اس ریگستان میں ہمیں مشلیاں مل سکتی ہیں سائنس دانوں کو اس ریگستان میں مشلیاں تو نہیں لیکن ان کے ڈھانچے ضرور ملے ہیں لیبیا میں سائنس دانوں کو ایسے بہت زیادہ فوسٹس ملے ہیں جو پانچ ہزار سال سے بھی زیادہ پرانے ہیں اور زمین کے نیچے سے ہمیں ایسی پینٹنگ میں ملی ہے جن سے یہ پتا چلتا ہے کہ گرم انوارمنٹ کی وجہ سے کیسے آئی سائستہ اس ریگستان سے لائف ختم ہوتی گئی اٹلی کے سائنس دانوں نے ستنہ ہزار سے بھی زیادہ فوسٹس کا بتا لگایا ہے یہ فوسٹس بہت زیادہ پرانے تھے ان میں سے نفے پرسنٹ سے بھی زیادہ فوسٹس ایکویٹک انیملز کے تھے لیکن اگر ریسینٹ فوسٹس کی بات کی جائے تو ان میں ایکویٹک انیملز کے فوسٹس فورٹی پرسنٹ ہیں اس بات سے آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس ریگستان میں ایکویٹک لائف کتنی زیادہ افیکٹ ہوئی ہے الجیریا میں سائنس دانوں کو ایک ایسی چیز ملی ہے جو ہماری سمین کی ایج سے بھی زیادہ پرانی تھی جی ہاں آپ نے بلکل صحیح سنا میں بات کر رہا ہوں ایک ایسٹرویڈ کی سائنس دانوں کے مطابق اس ایسٹرویڈ کی ایج 4.5 ورم سال ہے جو ہماری سمین کی ایج سے بہت زیادہ ہے اس ایسٹرویڈ کا نام ای آرچی چیک ڈبل زیرا ٹو ہے یہ ایسٹرویڈ کسی پروٹو پلینٹ کا ٹھکرا ہے یہ اس وقت بنا تھا جب ہمارا سولو سسٹم 20 لاکھ سال پرانا تھا یہ بات آپ جان لیں پروٹو پلینٹ کسی بھی سٹار کے کرد گھومنے والی ڈسکوں کہتے ہیں جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پلینٹ بن جاتی ہے ہمارا سولو سسٹم بھی ایسے ہی بنا تھا اس ڈسک میں ایسٹرویڈ اور دھول کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز اور گیسس موجود ہوتی ہیں جو کریوٹی کی وجہ سے ایک دوسرے سے مل کر بہت بڑا ایسٹرویڈ بناتی ہیں اور پھر اسی مٹیریل سے چاند اور سیارے بنتے ہیں یہ ایسٹرویڈ جس لاوہ سے بنا تھا اس کا ٹمپریچر 1220 ڈگری سیلسیس تھا اس لاوے کو تھنڈا ہونے کے پاس ایسٹرویڈ بننے میں دس ہزار سال لکے ہوں کہ آج تک ہمیں سپین پر ایسی ڈابل زیرہ ٹو جیسا کوئی بیس روڈ نہیں ملا جس کی وجہ سے یہ واضح ہوتا ہے کہ ہماری یہ ڈسکوریڈ کتنی زیادہ سپیشل ہے